پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بارے میں آپ پروگرام میں بات کریں گے سجاد میر صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کی ادم شرکت کیا درست قدم ہے؟ پہلے تو یہی فیصلہ کریں کہ وہ پارلیمنٹ میں ان کا نا آنا اور اس سے غیر حاضر رہنا اور سڑکوں پر نکل آنا کیا یہ درست قدم ہے؟ اگر اس قدم کو ہم درست قدم سمجھتے ہیں تو پھر شرکت بھی ان کی جو ہے ادم شرکت جو ہے وہ درست قدم ہو سکتا ہے اب سوال یہ ہے وہ کس موں سے یہاں آئیں وہ تو خود کو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں سمجھتے پارلیمنٹ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے وہ اس کو آوائٹ کرتے ہیں لیکن یہ کتنا بڑا لاؤس ہے دیکھئے آپ ایک بنیادی چیز پر قومی پالیسی کو مرتب کرنا چاہتے ہیں اور مرتب ہو رہی ہے اب آپ کی جو یہاں تحریک طالبان پاکستان تھے ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ دیشت گردوں سے مذاکرات کریں گے ان سے مذاکرات کریں گے جن کے ہاتھ ہمارے خون سے دنگے ہوئے ہیں ہمارے جانبازوں سے ہمارے عام شہریوں کے خون سے دنگے ہوئے ہیں آپ ان سے مذاکرات کریں گے جو آئیں گے پاکستان کو تظلیم نہیں کرتے ہیں جو پاکستان کو نہیں مانتے دوسری طرف سے ہمارا یہ موقع شاید یہ ہے حکومت کا کہ یوہان ان کو صاف کہہ رہی ہے کہ ان کی زمین کسی غیر خلاف استعمال نہیں ہوگی تو ان کے لیے بھی ایک مشکل تو ہے کہ افغانستان میں اگر رہنا چاہتے ہیں تو آسان نہیں ہوگا افغان حکومت کو ہم سے بہت کام ہے ہمیں بھی ہوں گے افغان حکومت سے کام لیکن اس وقت افغان حکومت کا کوئی راستہ نکلتا ہے باہر آنے کا کوئی راستہ رزتر آتا ہے تو پاکستان کے طرح ہے اس راستے کو وہ بند نہیں کرنا چاہیں گے وہ اب لوگوں کو بھی مجبور کریں گے وہ پاکستان سے مفاہمت کریں جب اتنی بڑی ڈائلاغ ہو رہے ہیں تو اسی صورت میں حضرت تحریک انصاف باہر رہتی ہے اور کل صرف اتراز کرتی ہے تو پھر وہ طالبان خان بن سکتی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں بن سکتے اور یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہوا کرتا اس وقت جو پاکستان کی صورتحار ہے افغانستان کی صورتحار ہے اس خطے کی صورتحار بھی افغانستان کی امیت پاکستان کی امیت صرف اس لیے بنتی ہے اس ریپسنس کے ساتھ صرف اس ریپسنس کے ساتھ جو بطلب ہے کہ ہم افغانستان کو باہر کی دنیا سے ملانے والا واحد ملک بنتی رہتے ہیں اور ہماری جو ملیکیوں کی فلائٹیں یا دوسرے ملکوں میں جانے والے لوگوں کی فلائٹیں ہیں وہ بھی اسلام آبابات میں آتی ہیں الزام لگتا ہی کہ ہم نے ہاپنے ہوتل جو ہے ان کے لیے خانی کر دیئے اگر وہ بیمار ہوتے ہیں زلزلہ آتا ہے کچھ ہوتا ہے تو ان کا رستہ جو ہے ان کی بیماری کا علاج کا رستہ وہ بھی پاکستان کی دیئے آتا ہے ان کی پراہ ان کی دوسری چیزیں جہاں سے آتی ہیں اس اہمیت پیش نظر اگر ہم مذاکرات نہیں کرتے اگر ہم طالبان کو اس وقت ٹیم نہیں کر پاتے تو شاید کبھی نہ کر پائیں اپنے اندر ایک خامخواہ کا باغی گروپ پیدا کریں اس باغی گروپ کو روپنے کے لیے ہماری قومی سلامتی کا تقاضی یہ ہے کہ ساری پلٹیکل پارٹیز یہ ہیں ان سیم بورڈ ہوں اور سیم پیج ہوں کچھ کہہ دیتی گا لیکن وہ اگر طریقہ انصاف اس سے مہا رہتی ہے تو گویا اہم قومی معاملے پر وہ ایک مقامت کی شکل جو بن سکتی ہے ایک انسینسیت کی شکل بن سکتی ہے اس سے ہٹ کر بات کرے گی کیسے لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت کی حکومت قومی حکومت ہے فوراں کہا جاتا نہیں قومی حکومت نہیں ہے ہوتے پیٹیا ہی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ یونٹی گورنمنٹ ہے یہ اتحاد کی حکومت ہے ایک یونٹی کی حکومت ہے اور یہی کہہ سکتے ہیں تو میرا خیال میں تحریک انصاف کو اپنی بنیادی طور پر پاریسی کو ری وزٹ کرنا پڑے گا کہ وہ قومی معاملہ سے باہر رہ کر کوئی بہت بڑا کام نہیں کر رہی لیکن ان کا شہر خیال ہے کہ اگر وہ کسی طرح دستے تعاون بڑھائیں گے حکومت کے ساتھ تو لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے وہ کہیں گے دیکھیں انہیں کے ساتھ ہاتھ بناتے ہیں اس وقت بھی ان کی یہی پالیسی تھی جب حکومت تجھے ان کو چوڑ ڈاکو کہتے ہیں اب بھی چوڑ ڈاکو کہتے ہیں اور اس کے نتیجے کا طور پر وہ چاہتے ہیں کہ قومی کنسینسز بھی پیدا ہو اور صحیح فیصلے ہوں اور فیصلوں کیونکی سمولیتوں تو میں خواہد میں یہ بسیارت کو دیکھیں